فضل و شرف حضور نے اشارت فرمایا قیامت کے دن نیزان پر جو عامال رکھے جائیں گے سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ حسنِ قلق کا ہوگا اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو جو ہے وہ دشمنی رکھتا ہے فہش گو سے اور بےہودہ گو سے اللہ اکبر فرمایا کہ اہلِ ایمان میں کامل ترین مومن وہ ہے جو حسنِ اخلاق کا پیکر ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنی زبان کو اپنی خیالات کو اپنی سوچوں کو ہمیشہ آپ پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں ظاہر ہے اس زندگی میں رہتے ہوئے سارے لوگ آپ سے متفق نہیں ہوں گے ہر شخص کا آج کے دور میں اپنا اپنا فہم دین ہے اپنی اپنی تربیت ہے ہر شخص کی اس کا ایک بیک گرونڈ ہے جس میں وہ پلہ بڑا ہے اور جوان ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں کا مزاج دین پر غالب آ جاتا ہے تو تباہی کی وجہ سے بیک گرونڈ کی وجہ سے کچھ معروضی حالات ہوتے ہیں کچھ باز کرتے لوگ بیچارے گھلیلو ٹینشنوں کا پریشانی کا شکار ہوتے ہیں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں تو پھر وہ آپ سے متفق نہیں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس کا رویہ اور لہجہ ہے آپ وہ رویہ اور لہجہ اختیار کرنا شروع کرتے ہیں قطر نہیں کریں گے آپ اپنے لہجے کو اسی طرح مزین رکھیں جس طرح حضور کے خلق کریمانہ کی ادا ہوتی ہے کبھی بھی اپنی زبان کو بگڑنے نہ دیں گالی گلوچ اور سبو شتم یہ تو کبھی سوچنا بھی نہ رد عمل کے طور پر یا عمل کی صورت کے اندر عمل کی صورت میں تو بہت برا ہے لیکن رد عمل کی صورت کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی شخص آپ کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے تو آپ کو اس کے مقابلے کے اندر بستہ کی زبان اختیار کرنے لگ جائیں یہ آپ کا دین آپ کے اخلاقیات آپ کی تربیت اس کی اجازت نہیں دیتی کسی کی تربیت اگر اجازت دیتی ہو تو ظاہر ہے اس پر تو ہمارا زور نہیں ہے لیکن آپ کی تربیت آپ کا جو فہم دین ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے روئیوں کو اپنے طرز زندگی کو اس طرح سا لچر اور بازاری بنا لیں اور آپ کے مو سے آپ کے لفظوں سے آپ کے روئیے سے بدبو نکلتی ہو اور آپ نفرت کے سوداگر بن جائیں سوے زند بدگمانی اور نافہمی کی آگ میں جلتے رہیں اور ہر وقت حسد بغض کینے اور نفرتوں کے سوداگر ہیں تو میں اپنے محبین سے مخلصین سے محبت کرنے والوں سے یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنا دہن نہ بگڑنے دیجئے اپنی زبان نہ بگڑنے دیجئے اپنے لہجے کو کبھی بدبودار نہ ہونے دیجئے امت کے اندر تفریقی بدکاری زندگی بڑھنا کرنا اگر کوئی شخص میرے طریقہ ایک کار سے متفق نہیں ہے جو میں طرز تبلیغ رکھتا ہوں جو انداز تربیت رکھتا ہوں بہت سائے لوگ اس سے متفق نہیں ہیں تو آج تک میرا یہ زور نہیں رہا کہ لوگ اسی طریق پہ آئیں سارا زمانہ جس طریق پہ میں ہوں تو کسی کو بھی یہ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ جو طریق اس نے وضع کیا ہے معروضی حالات کے تحت جو وہ سمجھتے اپنے فہم کے مطابق کہ اس طرح دین کا کام ہونا چاہیے تو وہ مجھے اس بات پہ مجبور کرے کہ آپ بھی اس طریق پہ آئیں جو میں انداز تبلیغ رکھتا ہوں جو مؤثر بھی ہوا نفع بخش بھی ہوا نیچے سے لے کر اوپر تک کتنے طبقات کے اندر کیسے اثرات پیدا ہوئے لیکن اس کے باوجود آج تک میں کسی کو نہ مجبور کرتا ہوں اور نہ میں جو ہے وہ کوئی اگر میرے طریق سے ہٹ کے چلتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص میرا انکار کر دیتا ہے مجھے گالیاں بھی دے دیتا ہے مجھے برا بلا بھی کہتا ہے اس کے باوجود وہ کافر نہیں ہوتا اس لیے کہ میرا انکار کفر نہیں ہے پیغمبر کا انکار کفر ہے بات سمجھا رہی نہ بات تو اس لیے ہم بندے اور امتی بندے رہے ہیں اسی میں بلائی ہے